میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب ہلی اور میں فضیلت کے اس موضوع کو بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا فضائل و مناقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں سب سے پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن اگرچہ ہمارے نزدیک نسل اصل اساسِ خضیلت نہیں اسلام میں تو آکر اس تصور کو ختم کیا ہے چنانچہ سورہ حجرات کی آیت بہت مشہور آیت یہ رنگ و نسل اور یہ خون کا معاملہ جو دنیا میں بینائے شرف رہا ہے اسی کو فضیلت کی بلیات قرار دیا گیا اسی کو عزت اور شرف کی اساس بنایا گیا قرآن مجید نے ان تمام بطوں کو توڑ ڈالا اور اصل بنائے شرف و عزت صرف تقویٰ کو قرار دی اسی کی تفسیر سمجھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور قریب ترین جو افراد ہو سکتے ہیں ان کا نام لے لے کر فرماتے ہیں یا فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفسک من النار فإنی لا ملک لکے من النار شائع یا صفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفسک من النار فإنی لا ملک لکے من النار شائع اے فاطمہ محمد کی نفت جگر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آتا ہوں تمہارے اپنے عمال ہیں لیسا لِلْإِنسَانِ اللَّا مَا سَعَا وَأَنَّسَا يَهُو ثَوْبَئِ اپنا عمل لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا قَسَبَتْ قرآن مجید نے تو یہود کے پندار پر کاریزت لگائی کہ تلکہ امت قد خلت لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَانِي يَعْمَلُونَ پورے بقرہ کے سول میں رکوبے یہ آیت دو مرتبات ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک اصل بنائے شرق اور اصل بنائے فضیلت نصل نہیں ہے خون نہیں بھئی ہما دو باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ترابت کا رشتہ داری کا چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجہن ایک فضیلت کی بلیات ضرور اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک سرقے نے اسی چیز کو بنائے شرق بنایا اور اس کا اتنا چرچہ کیا اور عوام کے ذہن چونکہ اس کو لپک پر قمول کرتے ہیں لوگوں کا تصور یہی رہا ہے تو عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا نہادہ اس پہلو سے بھی اگر بات واضح کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ دورہ دورہ رشتہ بلکہ تیرہ تیرہ رشتہ ہے حضرت عطمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجیب الطرفین پرشی ہے ان کی والدہ حضرت اروہ بنت ام حکیم بنت عبد المطلب عبد المطلب کی نواسی ہے حضرت عثمان کی والدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے گویا کے حضور کے مابین اور حضرت عثمان کی والدہ کے مابین دشتہ جو ہے وہ کھپی ذات بہن اور مامو ذات پھائیتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت سے حضور کے بھاندھے اور دوسرا معاملہ اس لیے کہ دامادی ہی کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ اچھانا گیا تو اگر یہ کوئی بنائے فضیلت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دو چند حضرت حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ایمان لانے کے تقریباً فورم اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے غزوہ بدر کے زمانے میں اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طبیعت میں وہ افسردگی اور پشمردگی تھی مسجد نبوی کے دروازے پر حضور نے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل موجود ہے جبرائیل اللہ کے ملائکہ مقربین میں سے وہ موجود ہیں حضرت عثمان نہیں دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام نے کلتون کا نکاح تم سے کر دیا ہے گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان پر پہلے ہوا ہے اور زمین پر بات نہیں تو بھی یہ معامدہ اور ابھی بچی کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ جب حضرت عثمان کلتون کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مختلف روایات آئی ہیں بعض میں تعداد چالیس تک آئی ہے کہ اگر میرے چالیس بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو میں یکے بات دیگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خورب اور کس قدر آپ راضی ہیں حضرت عثمان سے کس قدر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز اس پہلو سے یہ جو ذنورین کا لقب ہے حضرت عثمان کا اگرکہ میں اس کے بات دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن اساسی طور پر بنیادی طور پر اسی لئے ذنورین قرار پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنات دو بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بات دیگرے حضرت عثمان کے لقاب میں آئے تو معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا دامادی بنائے فضیلت ہے تو پھر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان کو دو چند حرص یہ اس دور میں انتہائی جھٹائی اور جسارت اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ راریخ کو مصر کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور اس اعتماد پر ہو رہی ہیں کہ کسی بھی بات کو ذرا وقت گزر جائے تو اس بات میں ایک استناد کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے آج سے پچاس سال پہلے کا کوئی چھپا ہوا برق نکھا دیجے آب آدمی اسی کو سرٹ مان لے گا یہ پچاس سال پہلے کے لئے کیوں یہ کوئی کتاب تو آج ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ جھوٹ اتنا بڑا کے واقعہ یہ ہے کہ ہٹلر کا جھوٹ اور گوئے بلز کا جھوٹ جو ہے وہ اس کے آگے بالکل مان پر جانے والا ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس نسلی تعلق یا قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت بنایا اور اسی پر اپنے پورے فلسفے کا تانہ بانہ جو ہے انہیں جب یہ نظر آیا کہ یہ دامادی کا تعلق اگر ادھر اکیرہ ہے تو ادھر دورہ موجود ہے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ خود ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں ان کے اپنی روایات میں ان کے اپنے حادیث کے مجموعوں میں یہ بات سراحتم مذکور ہے کہ حضرت خضیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹی آتا تھی جو حضور ہی کے طلب سے تھی حضرت زینب حضرت روکیہ حضرت امی قلطوب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک تھی حضرت فاطمہ اور بقیہ دین جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ حضور سے نہیں ہے بلکہ اپنے کسی ثابت سوکت یہ اتنا بہا جھوٹ اور وہ جھوٹ اسی اعتماد پت کہ ایک تو جس طریقے سے کہ ہٹلر کا پروپیگنڈے کا ٹیکنیک تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگ یہ باور کریں سوچیں مجبور ہو جائیں کہ آخر اتنا بہا جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا کچھ میں کچھ تو اس میں صدافت کا پہلو ہوگا اور دوسرے یہ کہ آج یہ جھوٹ تصریف کرلو آخر پچاس برس کے بعد یہی چیزیں چھپے ہوئے اور آپ کوئی دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب کے اندر یہ چیز مرکون ہے لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں تو جو پہلی ثابت صدا حقیقت ہے کم سے کم کچھ نہ کچھ شک کا پہلو تو پیدا ہوئی جائے گا جیسا کہ ابھی کہہ رہے تھے نیا صاحب کس کے پاس وقت پڑا ہے کہ وہ تحقیق کرے سنی سنائی باتیں ہیں مجلسوں میں بیان کی جانے والی اور نمت ملت لگا کر بیان کی جانے والی جو عوام کے ذہنوں میں بیٹھ کی چلی جائیں اور متجتمتی سے صرف عوام کے نہیں اچھے اچھے اہلِ علم اور اہلِ قلب مولانا عمید حسن اسلاحی صاحب نے تو تسلیم کیا اور ان کی وہ تحریر میں نے نیساق میں شائع کی تھی جب انہوں نے تاریخ کے بارے میں بعض نئی چیزیں جو ہائیں ان کا متعلق کیا تو انہوں نے باقاعدہ یہ چیز شائع کرائی نیساق میں کہ میں واقعہ تن میں خود بھی چونکہ تاریخ کا تعلق علم نہیں رہا تھا لہذا میری زبان اور قلم سے بھی کچھ ایسے کلمات نکلتے رہے ہیں جو حضرت عثمان یعنیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان میں کسی درجے میں گشتاقی کے حامل لدراتے ہو میں اپنی ان تمام تحریروں سے رجوع کرتا لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت ہو ناکت کو اس کی توفیق نہیں یہ انانیت یہ تکبر جو ہے جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے یہ مشکل بھی جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے عام آدمی کے لیے غلطی کا مان لینا آسان ہے لیکن اہل علم اور اہل فضل اور اہل قلم کے لیے مصنفوں کے لیے اور بڑے بڑے اساتذہ کے لیے اپنی غلطی کا ماننا جو ہے آسان نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کو جو مس کیا گیا کوئی اس طرح کیا گیا اس نے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا اور اس طریقے سے باتیں زبان پر جاری کرا دی گئی اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ بڑے بڑے مصنفین کے طلم سے وہ ٹپٹ پڑی ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی ارادہ اس میں شادی ہو اس سے بہت سی وہ چیزیں جو ہے عام ہو گئی کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ جب تاریخ کا محققانہ انداز مطانع کیا جائے تو معلوم ہو کہ بلکل ہی تصویر جو ہے وہ دوست تو میں اب جو آس کر رہا تھا وہ یہ کہ قرابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بنایت حضیلت ہے لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دوہرہ حاصل ہے حضرت علی کی نسمت رضی اللہ تعالی لیکن اصل بنایت حضیلت کیا عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ ان الفتا من یقولوها نظر فدرم سلطان بود کہنے والوں کو تو کبھی بھی دنیا میں کوئی عزت والا مقام حاصل نہیں ہوا توان تو یہ کہ تورا چیئے تم چاہو جوان اصل میں وہ ہے جوان مرد وہ ہے جو یہ کہے میدان میں آکر کہ یہ میں موجود ہوں جوان وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا شجاہ تھا اور اتنا بہادر تھا تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ قرابت اپنی جگہ ہے اس سے انکار نہیں لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ خود اپنی سیرتوں کردار کا کیا حال اپنا مقام اور مرتبہ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس ہی اعتبار سے سیرت حسنان پر ہو میں نے چند آیات آج وہی ہیں اور انہیں اپنی اس گفتگو کا یا گفتگو کے اس حصے کا انواد بنایا آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ ہماری نماز کا جذب لازم اور اس میں ہمیں دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان لوگوں کا راہ کا جن پر چونے انعام فرمائے اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا کہ وہ کون ہے منام ان پر انعام ہوا لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو بات کہیں مجمل ہوگی کہیں مفصل بن جائے سورہ نصہ میں اس کو پھولا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر نازم تک لے گا اسے معیت معنوی حاصل ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور یہاں اپنے شریع کر دی کہ وہ کون ہیں انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسن اولئے کا رسیقہ یہ چار جماعتیں انبیاء کرام ہیں بلند ترین مقام ان کے بعد درجہ ہے صدیقین اکرام کا ان کے بعد ہے شہداء اکرام اور ان کے بعد ہے صالحین مومنین نیچے سے چلیے تو صالحین مومنین پھر شہداء کا رقمہ ہے پھر صدیقین کا مباب و مبتبہ ہے اور پھر انبیاء اکرام ہیں ان میں سے نبوت کا جا تک تعلق ہے وہ پہلے بھی کسمی نہیں تھی وہ بھی اور اب تو اس کا دروازہ مستقلا بند ہو چکا مکمل طور پر بند ہو چکا نبی اکرام صلی اللہ علیہ سلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا اس کی تکمیل بھی ہو چکا البتہ یہ دو بقیہ جو مراتب ہیں درمیان کے یہ بہرحال بند ہونے والے نہیں اپنی اپنی حمد اپنی اپنا حصار اپنی اپنی کوشش اپنی اپنی محنت اور کسی درجہ میں اپنی اپنی افتاد تبا کے اعتبار سے ان دونوں مراتب تک ان پر پائید ہونا انسانوں کے لئے اپنی اب ذرا اس مقدمے کے ساتھ غور کیجئے آخری پارے کی ایک صورت ہے صورت اللہ اس کی آخری آیات کے بارے میں تو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالی جو میں نے آپ کو پڑھ سنائی مستاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی صیرت اور شخصیت کا سب سے نمائی بچ اللہ کرام میں مال فرد کرنا تذکیہ کے لئے یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی قرض پر تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ مال خرچ کرے یتیموں پر نسکین پر ویباؤ پر غریب پر مساثر پر مانگنے والوں پر اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لئے پیغام خدا بندی کی نشو اشاعت کے لئے جہاد کی سبیل اللہ کا سامان فرام کرنے کے لئے یہ سب سے نمائیہ وسط یہ سورہ مبارک کا در حقیقت سورہ صدیقیت یہ وہ بات ہے جہاں تک پہنچے امام راضی رحمت اللہ نے کہ سورة اللہ سورة صدیقیت اور سورة وضعہ اس کے فورا بعد جو آ رہی ہے وہ سورة محمد ہے صلی اللہ علیہ یہ جو صدیقیت ہے اس کے جو اناصر ترکیبی ہے وہ اس صورت کیے پہلے افتدائی آیات میں بیان گیا تین ہے اوصاب فَأَمَّا مَنْ آَتَوْا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْمَا اس شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے خلاسہ جمع ہو جائے اعتاہ اس میں سب سے اول اور آخر میں جیسا کہ میں نے عرص کیا سب سے زیادہ نمائیں اسی کو کیا اَلَّذِي يُطِيمَ مَا لَهُ يَتَزَقَّ ابتداء میں بھی فرمایا فَأَمَّا مَا مَنَ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ ایک طرف تیرتا ہو جود و سسا ہو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان طلب اٹھے اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بس میں ہو تو اس تکلیف کو دور کریں کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام جو ہے اس پر حرام ہو جائے جب تک کہ وہ اس کی احتیاج وہ اگر دور کرنے پر خادر ہے تو دور نقص نہیں یہ ہے ارتع یہ وست اول دوسرا بس ہے وَتَّقَا طبیعت میں نیکی کا مادتہ برائی سے بچنے کی ایک کوشش خدا ترسی اور خدا خوفی کی ایک کیفیت اور تیسرا بس جو تکمیل کرتا ہے ان کی کہ جس سے کہ مہر تصدیق سبت ہو جاتی ہے کسی کی صدیقیت پر جو بھی اچھی بات سامنے آئے فوراً تصدیق کریں انانیت نہ ہو تکبر نہ ہو کہ میں اس کی بات مان لگا تو نیچ ہوتا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا بسا ہو بات ہم خود اپنے اوپر بارد کر کے اس بات کو سمجھ سکتے کسی سے بحث ہو رہی ہے اور اثنائے بحث میں آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن انسان اپنی بات کی پچ پچ کہ اگر میں مان لوں تو اس کے معنی کیا ہوئے تالی پھ جائے گی کہ میں ہار گیا وہ جیت گیا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ بات اس کی ٹھیک ہے ہم دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہیں گے کھڑے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں کسی کو مان لینا کسی کی بات تسلیق کر لینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس میں یہ بست ہو کہ چاہے دشمن بھی اگر کوئی بات کہے لیکن وہ بات اگر عدل اور انصاف پر مقلی ہے تو فورا انسان تسلیم کرے یہ ہے تصدیق بالحسنہ یہ تینوں اعصاب جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ شخص صدیق کہلائیں سب سے زیادہ سب سے نمائم یہ اعصاب سے سلاسہ جمع ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخص اسی لئے وہ صدیق اکبر ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صدیق صرف وہ ہے آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو شاید کہ صدیق اکبر کے معنی کیا سب سے بڑے صدیق معلوم ہوا کہ صدیق ین کی ایک جماعت ہے صدیق ین کا گروہ ہے جس کے سرے گروہ ہے جس کے گلے سر سبت ہے حضرت عبو بکر صدیق نزی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہے یہ مفہوم نہیں ہے کہ صدیق صرف وہی ہے اب ذرا آپ آئیے یہی بات آئی ہے سورہ حدیث میں نے وہ آیات بھی آپ کو پشک سنائی بے شک سب کا دینے والے مرد اور سب کا کرنے والی حورت اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسن دے ان کے لئے عجر میں اضافہ ہوتا رہے گا دہرا کیا جاتا رہے گا بہدری ہوتی رہے گی افضائش و افضون ہوتی رہے گی اور انہیں ان کے رب کی طرف سے عجر کریم ملے گی یہ صدقہ بھی آگیا اور اللہ کو قرض حسن بھی آگیا ان دونوں علیدہ علیدہ اسطلاعوں کو سمجھ دیجئے کہ صدقہ ہے غرباء متاقین یتیم متاثر پسند کرنا اور اللہ کے ذمہ قرض حسن کیا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ سربلن ہو جائے اس کے لئے جو مال سر کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ پر حسن ہوگی سورہ حدید میں ابتدا سے آخیر تک یہ مضمون جو ہے دانے بانے کی طرح ملا ہوا من ذا لذی یقرض اللہ قرض حسن کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن آدھے یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے اپنا مال سر اس کے بعد فرمایا جن لوگوں میں یہ بس موجود ہے جو بخیل نہیں ہے سخیر جو مال خرچ کر سکتے ہیں غرب اور مساکین پر بھی اور اللہ کے دین کے نشر و اشار اور اس کی حقامت اور اس کے دنیا میں غربے کے لئے دی وہ لوگ ہیں جب ایمان ان کی قشتے قلب کے اندر جم کر پھونتا تو وہ پورے طور پر بارابط ہوتا وہ پورے طور پر برگو بار لاتا ہے وہ پورے طریقے سے پھلتا اور پھونتا یہ تو آپ کو معلوم ہے بیج ایک جیسا ہو زمین مختلف ہو لکیج مختلف لکھ لیں یہی معاملہ حدیث میں بھی ایک تمثیل سے سمجھایا گیا اور انجیل میں بھی حضرت مسیح کی تلقیل ہے کہ ایک زمین وں کے فرق کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق ماتے ہو جائے گا پیدا بار اب ایک جس قلوب جو ہے جس میں صدقے کا حل چل چکا ہے اس میں جب بیج پڑے گا وہ بار آور ہو گا اور صدیقیت اور شہادت کے مقامات عظمہ ان تک اب رسائی ہو جائے گی ایک وہ زمین ہے جس میں بیج پڑا اور بیج بھی ہو گیا اور ایک زمین وہ ہے جس میں اگر بیج پڑا تو وہ پورے طور پر برگ و باب لائیا یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق بھی ہے اور شہداء بھی ہے اپنے رکھ کے ہا اور لہم عجر و نور ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کا بدلہ بھی محفوظ اللہ کے ہا اور ان کا نور جو ہے وہ بھی میں یہاں لفظ زنورین کی تشریع اس آیت کے زیر میں کرتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت پر جب مغور کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نور نور صدیقیت اور نور شہادت دونوں جس کی رات میں جمع ہوئے ہے وہ ہے حضرت عثمان اتنے عثمان رضی اللہ تعالی اس لیے کہ ان کی شخصیت چادرہ تجزیہ کیجئے میں نے اب وہ تانہ بانہ سا بند دیا ہے کہ جس میں آپ پھول ٹانک سے چلے جائیے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ علیدہ علیدہ آپ کو نظر آئیں بلکہ وہ اور ایک فریم کے اندر لگا ہوا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر چکی تھی سب سے پہلے لیجئے اما من اعتاب جو بس سے اول امام الاند شاہ ولی رحمت اللہ علی نے ازالت الخفا ان کی ایک بہت ہی آلہ بہت ہی علمی اور بہت ہی محق تصریف ہے بدقسمتی سے ہم اپنے وہ پچھلے اطلاف ان سے تو کیا واقف ہوں گے یہ جو دو سو برس پہلے کی شخصیتیں اس برس صغیر کی ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہے ازالت الخفا پڑھ پروپیگنڈے کی توفان جو اٹھائے گئے اور جس کا گردہ جو ہے وہ فضاء میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ کبھی کبھی وہ دست سسٹنشن ہو جایا کرتی ہے اور گردہ جو ہے وہ پورے خدا کے اندر وہ ایک سسٹنشن کی شکل اپیار کر لیتا ہے اگر ان کو دور کرنا ہے تو شاہ علی اللہ زہربی کی دو تصالی ادانت الخف خفا خلاف 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 اور دوسری اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی چھپ گئی حال ہی میں یہی آپ کے ہاں ایک مکتبہ نے اسے شائع کر دیا ہے لاہوری کا ایک مکتبہ تو یہ عظیم کتابیں تو شاہ علی اللہ ادانت الخف میں یہ لکھتے ہیں محققین کا قول نقل کرتے کہ حضرت عثمان کو جو زنورین کا خطاب ملا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں دو سخابتیں اسلام لانے کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر زنورین میں انتظر چکا کہ اس لئے کہ حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں لیکن یہ بھی ہے حضرت شاہ علی 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 لکھ محق تین کا کون کہ حضرت عثمان نبی اکرم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا کل پانچ برس چھوٹے حضور سے جب حضور چالیس برس کے تھے وحی کا آغاز ہوا حضرت عثمان پیتیس برس کے تو زیادہ لمبا جوڑا فرق نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے ان کے تعلقات سے بہت دوست تھی اس لیے کہ مزاجا بھی بڑی ملاسمت تھی وہی معاملہ پیکر جود و سخا ابو بکر ہے اور وہی پیکر جود و سخا حضرت 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 لوگوں کی مرمان داری کرنے والے غرباء اور یتیم پر خرد کرنے والے اس وقت سے وہ سخا اور ارتا کا جو وص ہے وہ بتمام و کمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صفیت میں موجود تھا پھر ایمان لانے کے بعد جیسے کہ حضرت ابو مکر صدیق کی سان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنا سارا احساس لگا دیا محمد کے مشن کی تکمیل کی خاطر صلی اللہ کتنے ہی غلام ہے کہ ان کو اپنے پیسے سے فریدا اور آزاب کر دیا جو ایمان لے آئے تھے وہ سرمایہ جو ہے کہ متمبل ترین لوگوں میں سے مکے کے لیکن وہ وقت بھی آیا ہے غضو طبوع کے وقت کہ سارا چھاڑو پھیر کر گھر میں کچھ کھو نہیں کچھ نہیں چھوڑا تو یہ تو صدیق اکثر ان کے مقاب اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن میں جو بات آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی صدیق قبرہ کا ایک عقص تو ہوگا جو صدیق میں نظر آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں میں وہی دیکھ وہاں پر جو عزت مسلمانوں کی وہ اس طریقے سے اس کی توہیر تثلیل ہو رہی ہے حضور نے ذرا اشارہ کیا کہ کوئی جو یہ کام کرے کہ اس بہت مہگا کی مدینہ منورہ سے تقریبا دو ڈھائی میل کے فاطلے پر باہر اب نہیں جائیے وہ کوئی موجود ہے اسے خریدہ اور خریدہ وقت لیا اور مسعط کا یہ عالم ہے اپنے آخر ذرف کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی حدیث کہ انہا تو کلمہ آدم لوگ مادنیات کے مانین ہیں سونے کی دھات اگر وہ اور کی شکل میں ہے تو وہ بھی تو سونہ ہی ہے صرف یہ ہے کہ اس جاہلیت خیار جو تم میں سے بہترین لوگ تھے جاہلیت کے دور میں وہی اسلام میں بہترین جو اس وقت سونا تھا وہی اب سونا ہے لیکن وہ اب ذرے خالص بن گیا ہے اب اس میں جو امپیوریٹیز تھی جو ہر چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی اور جو اس وقت چاندی کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں گدرا جس میں کہ میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو اور اگر کسی وقت اتفاقا ایسا ہوتا کہ کسی جمعہ کو میں کوئی غلام آزاد نہ کر سکتا تو اگلے جمعہ میں دو غلام آزاد یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی جس سے ہم واقع نہیں اس لیے کہ ہم نے تو چل چیزیں جو بہت سی مشہور ہیں پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہمیں اور چیزوں سے فرصت ہو تو ہم دیکھیں یہ معاملہ اور پھر وہ بیر روما کا معاملہ دیکھ یہ مسجد نبضی کی توسی کا معاملہ دیکھ اور وہ جیش عسرہ غزب تبوغ کا وقت جہاں حضرت ابو بطروس انتہا کو پہنچے ہے کہ اپنا سب کچھ احساس بیت تک لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دیا حضور ممبر پر ہے اور لوگوں کو بار بار ترجیب دلارہ خرج کرو حضرت عثمان کھڑے ہوتے حضور سا اوٹ اس کے تمام ساز و سامان سمیت پانان اور پورا سامان راشم اس پر لگا ہوا میری طرف سے حاضر حضور کو معلوم ہے کہ مہم کتنی بڑی کتنی ضرورت ہے حضور پھر سرما دے حضور دو سو اوٹ میں ہے حضور پھر بھی مزید جو ہے لوگوں کو ترزیب دنا رہے پھر وہ کرے ہوتے حضور تیس سو ہوت میری طرف سے کہ جو پورے خاد و سامان کے ساتھ بیت کر دیئے گئے حضور فرماتے ہے کہ عثمان اس وقت نقد کی ضرورت نہیں ہے حضرت عثمان جاتے ہیں اپنے خرق اور کہتے ہیں اپنے ایک کھیلی میں جو اپنی آستین میں چھکائی ہو لاتے ہیں اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی ڈھولی میں ڈال جاتے ہیں حضور دیکھتے ہیں ایک ہزار دینار الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں کہ جوش مسرد سے حضور کا چہرہ مدارک کی رنگت اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ جیسے آپ کے رخصاروں پر انعار جو ہے وہ نیچور دیئے گئے ہیں اتنی خوشی ہے محمد رسول اللہ 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 اس وقت جب وہ ہوتوں کا اعلان کر رہے تھے حضرت عثمان اس وقت بھی حضور ممبر سے نیچے اتھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آگ کے بعد عثمان کو کوئی عمل مقصان نہیں پہنچا تھا اگرچہ اس کا کوئی امکام نہیں یہ کوئی برا عمل سادر ہوگا اس کا کوئی امکام نہیں لیکن یہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی سرب وزاد کے لیے اب جو چاہو تم کرو تمہارے لئے کوئی عمل جو ہے اب وہ تمہیں گزن پہنچانے والا اور اس کے بعد روایات نے آیا ہے کہ حضور اپنی دھولی میں ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے رہے جہرہ مبارک پر مسرک کی وجہ سے کیفیت وہ جو میں بیان کر چکا اور اس وقت پھر حضور نے وہی الفاظ دھو رہا ہے کہ آج کے بعد حثمان جو کہے اس کو کوئی رفتان پسنے والا یہ ہے وہ اعتاق شان حضرت حثمان رضی اللہ تعالی ہوتی جس میں وہ بالکل نظر آتے ہیں کہ جیسے عقصے کامل ہے حضرت ابو بطر صدیق کا رضی اللہ تعالی صدیق اکبر ایک برطل کامل ہے محمد رسول اللہ صلی علیہ سلم کے اور حضرت حثمان معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالی آگے چلیے اما من اعتا و تاقا سکمہ پر سکمہ کے بارے میں استعاب کا ایک قول چاول اللہ ہی نے نکل کیا رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عثمان اس معنی میں تو جاہلیت کا کوئی دور آیا یا صدیق پر جاہلیت کا دور نہیں آتا لیکن ہم زمانی اعتبار سے کہہ رہے ہے کہ وہ زمانہ جو حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے کا زمانہ اسے دور جاہلی کہتے میں نے کبھی بھی نظرہ کیا نہ چوری اور یہ قول یہ وہ انسان کی فطرت حضور جو فرماتے کہ فلو مولودی یو لدو علی الفطرہ فابا واہو یو حق لدانہ او یو مجز آلہ او یو نصر آلہ او کما کانا صلی اللہ اللہ یہ فطرہ کے اصلاف لے کتھر انسان آتا ہے یہ تو مسخ ہو جاتی ہے فطرت تب یہ درائیہ اور یہ عجوب اور یہ خرابیہ اور یہ پہنش حرکات کا قدور ہوتا ہے ورنہ اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برطراب رہے تو فطرت انسانی جو ہے وہ تو ساکر کی بنائی ہوئی ہے اس میں تو کوئی کدھی نہیں تو فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ہر صدیق ہر اور کوئی پودا ہے گلاب کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں کسی کا دست اینائی کسی ایک پھول کو تن لیتا ہے یہ اس کا انتخاب ہے ورنہ گلاب کے پھول وہاں ہے اور بھی ہے اس پودے میں جس کو تن لیا استفاع اور اجتباع کا مقام جو سے حاصل ہو گیا وہ مستفاع اور مجتباع ہو گئے اور بقیہ جو وہ پھول ہیں وہ حسد میں جلتے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ بقام کیوں حاصل ہو گیا بلکہ جیسے ہی ان کی طرف سے دعوت آتی ہے وہ لبے کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور ایک لہزہ کا توقف بھی نہیں ہوتا ہے تصدیق میں اس کو اسطلاح میں کہتے خیاء یہ انسان کی فطرت ہے برا کام کرتے ہوئے اندر سے لبابا اسے روکتا جس کی قسم کھائی قرآن مجید میں اور انسان نہیں چاہتا حضور نے ایک مطبع یہ گناہ تھی تعریف کی کہ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو تو پسند نہ کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس سے یہ حرکت کی ہے یعنی گناہ کہ یہ دو پہلو ہو گئے ایک تو نفس لبوامہ اس پر ملامت کر رہا ہوں اندر ہر ایک انسان یہ نفسوس کرے کہ یہ سب لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بری بات ہے اور نہ کرنا چاہے سب سے زیادہ حیاء میں بڑے ہوئے عدرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی اور وہ حدیث مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ وَلْحَيَا 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 وَلْحِيمَان تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے یہ در حقیقت حضور ہی نے جو رب ظاہر کیا ہے حیاء میں اور ایمان میں تو جس کی حیاء کامل ہے حقیقت اس کا ایمان بھی کامل تو کامل الحیاء وَلْا ایمان یہ ہے شان حضرت عثمان کی اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت عائشہ صدیق آتے نبی اللہ تعالی ایک مرتبہ حضور میرے حجرے میں تھے اور ایک کوئی گدہ پڑا ہوا تھا اس پر آپ اس طرح پر مار رہے سکھے کے لیٹا ہوا انسان بہار کپڑے پورے طور پر ہو سکتا ہے کہ کہ کوئی پھنی کھلی ہوئی ہو حضور کی پورے طور پر جسم تھکا ہوا نہیں اور حضرت عائشہ تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے عبارہ تو گھٹیا تھے گھٹیا گھر بھی کئی کئی کمروں کا ہوتا ہے وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ازواج متحرات کے حجرے تھے اور حجروں کا طول عرض کیا تھا وہ روایات میں آتا ہے حضور جب تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تھا سجدے میں جب جاتے تھے تو حضور حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے سجدہ کر تو اس چھوٹے سے حجرے میں حضور آرام فرما رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رسیب لائے ہیں اور ازن باریابی کے خواہ ہیں حضور نے فرما آجائی بیٹی کا گھر ہے حضور لیتے ہوئے جس طرح لیتے ہوئے سے لیتے رہے حضرت عبو بخل نے جو بات کرنی سکھی ہو گیا پھر یہ بات فرمای گئی اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر بھی تشریف لائے ہیں حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی اجازت دی جی گئی وہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے پریش کر دی ہوگی تو چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی اس کے بعد وہ بھی چلے گئے جو بات انہیں کرنے سے رخصت ہوگئے تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عزمان حاضر ہوئے ہے رضی اللہ جب یہ حضور کو اطلاع ملی وہ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے پوری طرح درست کر لی یہ الفاظ ہے اس حدیث کے مسلم شریف کی روای حضور نے اپنے اوپر اپنے کپڑے درست کر لی اور سادی حکم دیا عزرت عائشہ صدیقہ رفی اللہ تعالیٰ انہا کو اجمعی علی کے سعاب کے اپنے اوپر بھی اپنے کپڑے اپنے چادر کو پوری طرح گروس کر لے یہ احتمام کیا اس کے بعد حضرت عثمان داخل ہوئے انہوں نے بھی جو بات کرنی حسی رخصت ہو گئے اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اب عبو بطر آئے آپ نے کوئی خاص احتمام نہیں کیا حضرت عمر آئے آپ نے کوئی احتمام نہیں کیا یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عثمان کے سبارے میں آپ نے خاص احتمام کیا مجھے بھی حکم دیا کہ اجمعی علی حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عثمان انہو رجل حیائی انتہائی حیاد مجھے یہ اندیشہ ہوا بعض روایات تو یہ الفاظ نقل ہوئے کہ اگر میں اسی طرح بے تکلف سے لیٹا رہا تو وہ اس حجاب کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے جو بات کرنے آئے پیسے واپس ہو جائیں اور دوسری روایت میں انفاظ آئے کہ حضور تو وہ ہے کہ جس صرف فرشتے حیاء کرتے تو میں بھی ان سے حیاء تک آ یہ ہے عاملہ حضرت عثمان کا عیام جاہلیت ہی میں یعنی ایمان لانے سے پہلے یوں کہیے صرف شراب کو اپنے اوپر شراب جس میں شراب اور زنا جو ان کے معروفات میں شامل ہو چکے تھے وہ ملکر کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس میں کوئی برائی کی بات بھی ہے اس میں 35 مرس جس نے بسر کیے ہو اور یہ جواہی دے رہا جس کی حیاء کا عالم یہ ہو یہ فرماتے ہے کہ جس دن سے میں نے جس کے تقوی کا جس کی حیاء کا یہ عالم جس کے اعتقا کا یہ عالم جس کے اعتاق کا یہ عالم جو میں بیان کر چکا اور صدق بالحسنہ تصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ چھٹے یا ساتھویں بعض لوگوں کے نزدیک پانچھویں یا چھٹے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان کا نمبر ہی حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی عشرہ مبچرہ میں ان حضرات سے بھی پہلے ایمان لائے حضرت عثمان تم معلوم ہوا کہ تصدیق کرنے میں سب کرنے والے اور اعتقاء اور اتقاء ان دولوں میں کامل تو یہ صدیقیت کے وہ اعصاب سلاقہ اور اِن صدیقین وَالْمُصَدِّقَات وَاقْرَمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وہ سورہ حدیث کی آیات وہ بھی اُت کے اندر بتمام و کمان موجود تو یہ صدیقیت بھی موجود اور پھر وہ مقام شہادت بھی حاصل ہو گیا صدیقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے انبیاء کا معاملہ بھی یہ ہے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤ اور پھر مجھے زندہ کیا جاؤ پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤ لیکن یہ کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ بات کیونکہ عالم ظاہری میں اس میں رسول کے مغلوب ہو جانے کا پہلو آ جاتا ہے ہر رسول کے شایعہ نشان یہ نہیں اللہ نے فیصلہ کیا میں اور میرے رسول غالب رہے لہٰذا یہ معاملہ اور صدیق دین کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی بات بھی اسی طرح واقع ہوئی وہ شہادت بقیہ خلقہ سلاسہ چینوں کا وہ مقام حسن ہو رہا ہے حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان کو بھی اور حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ بھی جرح حقیقت اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ نبوت اور نبوت کا عقص ہے صدیق دیت حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آکر دونوں چیزیں جمع ہوئے اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنی صیرت و کردار کے اعتبار سے وہ ایک صدیق کامل صدیق دیتیت کے اعصاب وطبال وقبال موجود اور پھر انہیں مقام اور مطبع حاصل ہوا وہ شہادت کا وہ باتے آیا کہ کوہ حرا پر حضور ہے حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت جب وہ روم نبوت سے پہار کانپا اور لرزا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پائے مبارک سے ذرا ٹھوکا دیتے ہوئے پہار کو کہ تھم جا رک جا تیری پیف پر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی ہے تو یہ ہے وہ شہادت کی پیش کی خبر جو محمد رسول اللہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیتی تو یہ دو نور ہیں جو جمع ہونے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اولائکہ ہم السزیقون و الشہدان اندہ ربہ لہم عجرہم و نورہم یہاں جب سے نور کو خاص طور پر سورہ حدیث کی یہ آیات نمبر اچھارہ انیس ہے جا کر مطالعہ تھیجے گا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رتبار سے بنے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر بتمام و کمال موجود اور ساتھ صدیقیت پورے کے پورے موجود اور پھر یہ کہ مرتبہ شہادت سے نمازے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس راہ آپ کی فضائل میں اس کو تمہیں سمجھئے اصل بات تو جیسا کہ میں از کر چکا اصل فضیلت صیرت اور کردار کی فضیلت ہے اصل فضیلت وہ کے جو بیان ہو چکی لیکن یہ بھی کہ وہ مشن جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبو بکر صدیق یہ بھی ایک معاملہ فلسفہ کا ہے کہ صدیق کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے وہ نبوت کے کام کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے حضور نے انقلاب کی تکمیل کی حضور کے انتقال کے فوراً بعد کاؤنٹر ریولیشنری موومنٹس جو ہے وہ شروع انہ سے یہ مانعین زکاة مرتدین ہیں وہ نئی نئی نبوتوں کے دعوے دار اٹھ گئے دھائی برس کی تھوڑی سی مرتد اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکھ جنگ لڑ رہے ہیں اور تمام فکروں کا سکھ بات کر کے اس انقلاب کو یوں کہیے کہ اس کو پھر متحکم کر کے جس کو کہنا چاہیے کہ للی انبلوم پھول جو ہے پوری طرح کھلا ہوا خلافت راشدہ جو ہے وہ اپنے پورے وروج پر جو ہے تو وہ دور فاروطی میں نظر آتی رضی اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک عجیب کیسیت انگرکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ شخصیت میں یہ دو دو کی چیزیں ایسی جمع کی ہے اللہ نے اور یہ ذنورین کا لقب اتنے مختلف پہلوں سے آپ کی شخصیت پر راست آتا ہے ایک طرف تو یہ کہ دو بیچیاں حضور کی نگاہ میں آ رہی ہیں حضرت عثمان وہ قول محققین کا ندل کر چکا کہ دو سخاوت سخاوت ایک وہ کہ جو ایمان سے قبل اور ایک سخاوت وہ جس کا ظہور ہوا ایمان کے بعد دو نور جمع ہو گئے نور صدیتی بھی ہے اور نور شہادت بھی ہے دونوں نور جو ہے وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے آگے چلیے کیا اچھا کہ میں ارد کر رہا تھا خلافت میں ایک دور ہے حضرت عمر فاروخ کا اصل ایکسٹمشن اور اصل توسی جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی رضی اللہ سالہ سلطنت کسرا جو ہے وہ پاؤں تلے گھونگی گئی اور اس کے کنوس جو ہے وہ جو ہے لارے اور مال غنیمت کی شکل میں آرہ مدینہ منورہ میں ٹھیر لگ گئی وہ کسرا کی سطمت جو ہے وہ ساستان پاری نہ بن گئی ادھر وہ رومہ کی سلطنت کی ایک چان ٹوٹ چکی تھی یعنی اس کا جو تین پر آدموں پر تو عمل دخل تھا یورپ بھی افریقہ بھی اور مغربی ایسیا بھی مغربی ایسیا کی حد تک حضرت عمر کے دور میں اس کی حکومت کا یوں سمجھ یہ کہ ختم ہو جکا جنازہ نکل گیا لیکن یہاں سے آگے پھر جو ہوا ہے توسیع عمل وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے دور میں کہ پورا شمال افریقہ ذرا تصبر کیجئے کہ اس وقت کا لیبیا الجیریا مراتو کیونس یہاں تک پورا شمال افریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں فتح ہو حضرت عثمان کی دور خلافت کے بارے میں یہ بات لوگوں کے زیلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ شاید فتنا ہی فتنا تھا فتا بھی فتا تھا بہت 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 مبالکہ خلفاء اربعہ میں سب سے زیادہ طویل دور خلافت جو ہے وہ حضرت رثمان کا ماراس آن حضرت عمر کے دس تان حضرت عبو بکر کے دھائی سال اور حضرت علی کے تقریبا پونے پانچ سال پانچ سال طویل ترین دور اور اس دور میں دونوں شانے موجود ہیں وہ شانے فاروقی بھی موجود ہیں تقریبا دو کہائی حصہ جو ہے آٹھ برس آپ کی خلافت کے بلکل وہی رنگ رہا عمر کے انتقال کے بعد جیسا کہ بھی میاں صاحب کہ رہے تھے دشمنوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب یہ حکومت قائم نہ رہ سکے گی اور بہت سے خطوصا ایران کے علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں حضرت عثمان نے ان میں سے ایک ایک کو فرو کر دیا اور اس کے بعد قدم آگے بڑھا جنگ عبادلہ کہلاتی ہے وہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عبی اس کے کماندر انشیف تھے حضرت عبداللہ ابن زبیل بھی لڑ رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے جنگ عبادلہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ دونوں رنگ موجود دور فاروقی کا رنگ بھی جس میں توسیع ہے استحقام ہے عمل اور سکون ہے اور دوسرا رنگ جو اپنے پورے عروج پر پہنچا حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالی یہ بات سمجھ لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا پورا حضرت شلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کے نظر ہو گیا ایک قدم آگے نہیں برہا اسلامی سرحد آگے نہیں پھیلی سارا جو دور شلافت ہے وہ خانہ جنگ جنگ سفین ہو رہی ہے جنگ جمل ہو رہی ہے اور وہ خوارش کے ساتھ مار کے ہو رہے چور آسی ہزار کلمہ گو ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے وہ قتل ہوئے ہیں یا شہید گئی مسلمان چور آسی ہزار کی تعداد میں حضرت علی کے دمانے یہ بولے پانچ مرس کار سا کہ جس میں کہیں کفار کے ساتھ کوئی معاملہ سارا معاملہ مسلمانوں کا باہم بستو قریب یہ میں بعد میں نامت میں در بھی خدا رسوہ دکر یہ دنیا میں اقوام جو رسوہ ہوتی ہیں تو ایک حقیقی سبب ہوتا ہے کسی صاحب دل کو اگر چرکہ لگا ہو اس کے دل کو اور کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہو اللہ والے پر جو فرمایا گیا کہ اگر کسی نے میرے ولی کے ساتھ دسمری رکھی تو اس سے میرا علان جنگ ہے یہ ہے وہ بادنی حقائف جس کا پھر ظہور ہوتا ہے اس عالم اسماب اور عالم مادی میں جس کے لیے ہم پلاش کرتے پھٹ رہے نہ مالوں کہاں کہاں سے اسماب اور کہاں کہاں سے دور دور کی گوڑیا لاتے تو تو برس کہ لیجئے تو حضرت علی والی سلام یا وہ کیفیت بھی موجود ہے یا یہ بات البتہ جان لیں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر یہ بدمنی رہی تو ہم اس کا کوئی الزام حضرت علی کو نہیں دیتے نعوذ باللہ کیسے ہم دے سکتے وہ خلیفہ راشد ہے وہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ چونچھے نمبر پر ہے بقیہ تمام صحابہ سے افضل تو ہم بھی مانتے ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ تین افضل ہے حضرت علی سے بقیہ سب سے تو حضرت علی ہے تو ان کی نیت میں رہی کوئی خلق نہیں بات یہ ہے کہ سازش کے ذریعے سے ستنے کی آگ اس طرح پھڑکا بھی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان اس کو فرو کر سکے نہ حضرت علی کر سکے اگر حضرت علی نہیں کر سکے تو اس پر الزام حضرت علی پر نہیں ہے اور اگر حضرت نہیں کر سکے تو کتنا ظلم ہے یہ ان پر سارا الزام تک دیا جائے یہ ایسا تضاد ہے کہ ایک کے زمانے میں پورا دور خلافت جو ہے اگر فتنہ فساد کی نظر ہو گیا اور وہ فتنہ فروغ نہ کر سکا حالات کو قابو میں نہ لا سکا کب بھی وہ شیر خدا ہے اس کے شیر خدا ہونے میں کوئی فرق آتے نہیں ہوا اور دوسرے کے زمانے میں اگر اس کا دو تہائی دور جو ہے وہ دور فاروبی کا مثل ہو اور صرف ایک تہائی دور میں اگر ستنا فساد ہو تو اس کو ہم کہے کمزور تھے اور یہ نقص تھا اور یہ تھا وہ تھا یہ سارا کا سارا سزاد جو ہے دوسر ابھی انسان اگر گوھر کرے تو معلوم ہو کہ واقعہ یہ ہے کہ کیسی بے بنیاد باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں ہر تو باور کر لی جاتی ہے تو میں تو یہاں ابھی وہ ظنورین کا معاملہ بیان کر رہا ہوں وہ دو شانے جمع ہو گئے اس سے میں ہے وہ اور جنہیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ کحف دجالی چھتنے سے محفوظ کرنے والی اس در جو شخص ہر جمعے کو سورہ کحف پڑھے گا وہ دجالی چھتنے کے اثر سے محفوظ رہے گا اس کے ابتدا میں اصحاب کحف کا واقعہ ہے اور کہ جس دور میں وہ تھے بہت عظیم ملکت اللہ نے انہیں عطا آتَيْنَاه مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا قرآن کی شہادت تھے اتھاب کہت کون تھے وہ صاحب ایمان جنہیں اپنی جان بچانے کے لئے اور جنہیں اپنا ایمان بچانے کے لئے کسی کھو میں جا کر خزانے کے لئے کہیں بنا جزی ہونا پڑے اور اہل ایمان کو اللہ تعالی ستوت بھی دے شان و شوقت بھی دے تو ذرق نیم کسی ستوت اللہ کے خزانے میں کمی نہیں اب آپ دیکھئیے خلفاء راشدین میں سے یہ دونوں شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے اندر میں نے کل بھی وہ مصرہ میری زبان میں فورا آگیا تھا اللہ اقمال کا کہ نیل کے ساحل سے لے تاب خاکے کاش غرب یہ بیس ذلقرنین کی مملکت اتنی نہیں تھی ان کے بعد جو تیسرے درجے پر دارہ اول آیا اس کی سلطنت کی تو خدود یہ تھی مری عظیم سلطنت اور ذرا حضی عظیم کی سلطنت تو دیکھئے پورا شمال افریقہ وہاں سے چلئے اور پھر بلکل جو مشرقی سلطنت تھی ذلقرنین کی وہاں تک اور جزیرہ دمائے عرب اس میں مزید معلوم ہوا کہ ذلقرنین کی ستوت سے تین گنا ستوت حضی عظیم کو حاصل ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پچاس دن تک محصور ہے اپنے گھر میں کہ پینے کے لئے پانی تک موضی یہ دونوں سانے جمع ہوئی عثمان کے عجیب معاملہ ہے یہ دو دو چیزیں جس طرح جمع ہوئی تو ہی ملابطے ایسے آئے کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن موجود ہیں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اس لئے کہ حضرت رقیہ دیمار سے حضور نے حکم دیا کہ عثمان تم دیمار گاری کے لئے رہو اور تم شریک سمجھے جاؤ گے بدر میں معلوم ہوا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہے اگرچہ جسمن موجود نہیں لیکن حقیقت موجود ہے بدر کے میدان میں اور یہی معاملہ ہو آخر سنہ ہو دیمار بہابی موجود نہیں اور حضور اپنے ہی ایک حق کو عثمان کا ہاتھ دے کر بیٹھ لے رہے کہ یہ عثمان کی بیٹھ ہو گئی عثمان نہیں ہے لیکن ہے جو مرتبہ یہ معاملہ ہوا یہ بعد میں جب سکلوں انداز میں حضرت عثمان کی برائی بیان کرنے کے لئے چیزیں بیان کی بتاؤ کیا عثمان عثمان ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو واپس مدینہ آگئے تھے حضرت عبداللہ عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی صحیح کہتے پھر اس نے کہا عثمان غیر حاضر نہیں تھے بدر سے حضرت عبداللہ عمر نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے تو چاہو بیت رضوان سے غیر حاضر نہیں تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو اس بلوائی نے سمجھا کہ میرا جادو تو چل گیا اور مدید گیا اس نے اللہ اکبر کہا اور جانے لگا اب حضرت عبداللہ عمر نے روک گیا کہ جادے کہوں ہکو اب مجھ سے سنو بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جو عہد میں آگئے مدینہ منورہ واپس اللہ تعالی ان سب کے لئے معافی کا اعلان کر چکا سورہ آل عمران میں وہ عائد موضی جو لوگ بھی اس روز واپس آگئے تھے اللہ نے حضور کا حکم تھا حضور حضور حکم سے ماردان کے حصے سے تھے اور حضور نے حصہ لگایا اور شریک مانا اور تیسری بات پر اب یہ بات جو کہی عمر رضی اللہ تعالی تعالی اور عثمان جو نہیں تھے بیعت رضوان کے وقت تو معلوم ہے کیوں نہیں تھے اگر حضور کے سے زیادہ عزت والے چھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں سفیر بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کے بعد اب اس کا جب رو اترا اور اب حضرت عبد اللہ عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فرمایا اب جاؤ اور نہیں جاؤ میری تین بات ساتھ یہ ہے معاملہ وہ معاملہ اس حق سے چلا رہا یہ کوئی آج کی بات کو نہیں لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ دو دو درہ گنتے چلے جائیں یہ کتنے مواقع پر یہ دو دو چیزیں جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جمع ہو گئی میں صرف ایک بات اس حصلے میں ارز کروں گا شہاد عثمان کے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اتھولی بات آج جو تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے اسلام کو جو اللہ نے غلبا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو کام یاد فرما لَيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلْ لِهِ یہ جو مشن تھا محمد الرسول اللہ کا وہ مکمل ہوا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اور پھر آپ کے مشن کو لے کر صحابہ اکرام باہر نکلے تو جو لوگ مذہبی ہوئے یا جنہوں نے شکست کھائی ان کا جائزہ لیجئے وہ کون کون سیاسی طور پر جنہوں نے شکست کھائی اور مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی پہلے مذہبی طور پر جن لیجئے مشرقین جو تھے عرب کے ان کا تو تیا پانچا کر دیا گیا اس میں تو سور توبہ کی محیط نازل ہو گئی کہ اب تمہیں چار مہینے کی مولت ہے اگر اس کے اندر اندر ایمان لیاؤ تو اس ہر زمین میں رہ سکتے ہو اگر نہیں رہ سکتے تو فائدن سرق الاشر الحرم سفتن المشرقین ہے جو وجد تم ہو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے اب مشرقین کو تہہ دیکھ دیگ دیا نصارہ اور یہود کو ایک رخ سکتے ہیں تم چاہو تو اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو یو جزیت آئی ید مہم صادر ہوں دو شکتے ہیں نیچے ہو کر رہو گے سر جھکا کر رہو گے غلبہ اسلام کا ہوگا مسلمان کا ہوگا اور دوسرے یہ کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا یہ رعایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام نے کی اور غالبا اسی رعایت کا انتقام ہے جو انہوں نے لیا لیکن اس انتقام کو دو حصوں میں اپنے ذہن میں رکھئے عیسائیوں کے معاملے میں قرآن مزید کا جب آپ بتانا کریں گے تو جو نصارہ اس وقت تک تھے ان کی کی حیات تیبا میں پیش نہیں آیا جب کہ یہود کا معاملہ اس کے برکس یہود پر تنقید بھی قرآن مزید میں بڑی شدید ہوئی دس رکوع پورے پانچ رکوع سے چود رکوع تک پورے بطرہ آکے یہ جرہ پڑھ یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک مفصل اور مسلسل سرد ترانداز جرم ہے جو یہود پر آئیت کی جاری اور پھر ان کے تینوں قبیلے جو تھے مدینے سے ان کو نکالا گیا ایک قبیلے کے تمام مردوں کو قتل بھی کیا گیا تو ضخم خردہ زیادہ جو تھے وہ یہودی تھے عیسائی بھی تھے لیکن یہ کہ عیسائیوں کا معاملہ اتنے نہیں جتنا یہود کا تھا لہذا انتقام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس انتقام کے لئے پوریشہ دوانیہ کی اور سادشہ کی اب آئیے سیاسی اعتبار سے اسلام کو جب مروج ہوا تو دنیا میں دو عظیم مملکت تھی ایک کا ذکر میں کر چکا اور ایشیائی مغربی ایشیائی مقبوضات تین تھے دوسری تر سلطنت کسرا وہ حیران خلافت راشدہ میں خصوصا دور ساروکی میں سلطنت کسرا کی تو دجیا ہو اس کا تو وجود ہی نہیں رہا لیکن سلطنت رومہ کی تو صرف ایک تان ٹوٹی صرف اس کے مغربی ایشیائی مقبوضات حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے اور جو دوسری تان کھوٹی تین میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جبکہ یہ شمالی افریقہ فتح ہو گیا تو جہاں تک انتقام کا معاملہ ہے وہ انتقام بھی سب سے جیدہ شدید جو تھا وہ ایرانیوں کے اندر تھا رومن اعتبار سے ہمارے حلیف ہے ہماری دوستی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال مذہبی حقائق جو ہے اس کی بنا پر مس نہیں کیے جا سکتے آج بھی حضرت عمر کا قاتل اس کے مقبرے کی شدیہ وہاں پر فروغ ہوتی ہیں حضرت ابو لول فروز یہ اس کا نام جو ہے اتنے تقدس معام طریقے پر اور اس کا بھی جیسے کہ ایمہ کی مقبروں کی تصویر جو ہے وہ بکتی ہے اسی طریقے سے اس کی قبر جو ہے اس کی تصویر بھی دکھ رہی ہے اور اسے محسن مانا گیا کیوں مانا گیا اس لیے کہ اس نے چراغ مجھایا ہے حضرت عمر فارو رضی اللہ کی کی حیات طیبہ کا اور انہی کے زمانے میں یہ سلطنت کس کا یہ مسلمانوں کے پاؤں پر روزی گئی تو اب آپ گوھر کیجئے کہ دو طرف سے آ کر یہ سادشیں ایران کی سرزمین ان کا مرکت بن گئے سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات جو تھے وہ ایران مدھبی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام جذبات یہودیوں میں تھے انتقام شروع کیا حضرت عمر کی زندگی کا چراغ گل کیا تو وہ ابو لولو فیروز ہے اور اس کے ساتھ وہ ساری سادش پس مندر میں رکھی لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی جیسا کہ اب یہودی ذہن سامنے آیا اور یہودی ذہن کی ریشہ دوانی آیا اور اس کی سادش کے اندر مہارف جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مخابلہ نہیں جائے یہ ہندوؤں کے بارے میں بھی ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی لاؤس ٹرائیبز آف بنی اسرائیلی ہیں ان کے اندر بھی جو مزاج کی مناسبت یہود عبداللہ ابن سبا نے وہ جو حاغ بھڑکائی دین میں رکھئے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا بلکل حلیہ بگا دیا اس نے سینٹ پال میں جسے سینٹ کہنا نہیں چاہیے شیطان پال کہنا چاہیے کہ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو تو باقی ہی نہیں رہنے آج جو ہے وہ پال کا دین ہے حضرت عیسی کا دین تو کہیں نہیں نام اس کا کرسٹی انیٹی ہے عیسائیت ہے لیکن حقیقت میں وہ پال کا دین ہے حضرت مسیح کا دین نہیں جس طریقے سے وہ سادش تھی اس سے کم تر سادش نہیں تھی عبداللہ ابنے سبا یہ سادش بھی اتنی ہی گہری اتنی ہی ہماگیر تھی لیکن یہ کہ یہ دین آخری دین ہے اللہ کو اس دین کو محفوظ رکھنا حضرت مسیح کی شخصیت کو بس کیا تو قرآن نے آکھا تصویق کر دی اگر حضور کی شخصیت کو بس کر دیتے تو پھر کہو آتا اس کی تصویق ورنہ سازش اتنی پڑی تھی آگ ایسی بھرکائی گئی بڑے بڑے جو دنگ ہو کر رہ گئے اس میں یہاں تک آتا ہے بات یہ کہ امام مظلوم اور شہید مظلوم ہے اگر تو وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی پچاس دن تک ان کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے اس دور کے بہت بڑے محق مفق انہوں نے عجیب کیا ہے اس گھر کو آج لگ گئی گھر کے چراغ سے اور کہا گیا کہ یہ شایدہ شاید امین آہل آہ دیکھو اب یہ سنی جو ہے کہلانے والے وہ وہی کچھ کہہ رہے جو ہم کہتے چلے آئے تھے یہ ہماری بدتسمتی ہمارے اپنے آمان کی ثابت ہے ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ برامت کرتا ہے شر میں سے خیر نکال لاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں پھر جو مسلمان بیدار ہوا اس لیے کہ یہ بات بڑی چوکہ دینے والی بات تھی تو اب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور یہ جو یوم ملائے جا رہے ہیں اور جو کتنی ہی کتابیں درجلوں کتابیں تصریف ہو گئیں اور تاریخ کا یہ داب جو ہے اب اس کو کھنگانا جا رہا ہے سر نو تو یہ سارا خیر جو ہے اسی شر سے برامت تو میں یہ ایک ارز کر رہا تھا کہ اس وقت حضرت علی خود وہ مسلم صاحب یہ فرماتے اپنی کتاب میں کہ جب بلوائی کھیرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان پر انہوں نے بے بنیاد الزام آس کی لمبی تو اس برائی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی اور انہوں نے ایک ایک الزام سے بریت ثابت کی حضرت عثمان کی لیکن پھر دیکھ یہ یہ بات یہ وہ الزام ہے کہ جو وہ صاحب مسلم خود دوبارہ پیش کر رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کی شہادت بھی دے رہے ہیں تو اللہ تعالی خوش لکھے ہمارے مرزا محمد بنوبر ساتھ کو میساق میں انہوں نے جب تفسرہ شائع کیا تھا ایک کتاب پر تو اس میں یہ الفاظ رکھے کہ نمالوں ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی شاید قرائے کا وکیل سمجھا ہے کہ شاید وہ حضرت عثمان سے کوئی شیص لے وقالت میں ان کی براد کر رہے تھے اگر تو حضرت علی نے براد کی تھی اپنی دیانت دارانہ رائش ہے تو تمہیں شرم نہیں آج کہ جن انظامات سے براد ثابت کرتی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ آج تم انی کو پھر دورا رہے اور پھر حضرت علی کی تعریف بھی کر رہے رہے تو عجیب عجیب معاملے ہے کس کس چیز کا وہ گئی گھر کے چراغ سے والا معاملہ ہے جتنے ہی ہیں اہل سندق کہنانے والے حضرت معاویہ کا نام عدب سے نہیں لے سکتے جتنے ہی ہے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عدب سے نہیں لے سکتے وہ اس طریقے سے ادھان مسمون کر دیئے گئے سوام الزام آج سے بری ثابت کر رہے محاصرہ ہے حضرت عبداللہ عبداللہ نے سلام آتے رضی اللہ تعالی بنی اسرائیل میں سے تھے وہ آئے یہودی چونکہ پورا سادش تو زیرن میں پیچھے یہودی تھا وہ خوش ہوئے کہ یہ آئے ہے حضرت عثمان سے ملنے جا رہے یہ بھی کوئی بات کوئی گستاخی کر آئیں گے کوئی یقینا توہین کر آئیں گے بنوائیوں نے خوشی بنائی کہ یہ جا رہے حضرت عثمان سے ملنے انہوں نے جا کر حاضر ہو کر آج کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہی رہوں آپ کے پاس اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ظالم آپ کو شہید کیے بغیر نہیں سنیں گے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ بھی کے ساتھ شہید ہو جاؤ اور یہی پر آپ کے ساتھ موجود رہوں حضرت عثمان کے الفاظ یہ نقل کیے گئے کہ میرا جو حق تم پر ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیل تو وہاں نہیں کہ کوئی حسن معاملہ ہوگا کوئی حسن سلوک کیا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ و حضرت عبداللہ عبداللہ سلام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان نے اس کا واسطہ دیا کہ میں تمہیں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر کہتا جو میرا تم پر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میرے ساتھ نہ رہو اپنی جان کی خیر منع اپنے آپ کو بچاؤ وہ بالکل لاچار ہو کر باہر آئے انہوں نے تعلیہ پیٹی کے واپس آئے ہے کس ہمیں اب سنائیں گے کہ جس کس طرح توہین کر آئے حضرت عثمان کی انہوں نے کھڑے ہزار انسان کم سے کم بتن ہوئے اور کسی نبی کا خلیفہ کبھی شہید نہیں کیا گیا مگر کم سے کم پیٹیس ہزار افراد اس کے بعد ستن ہوئے ہیں خون کی ندی بیر جائیں گی اور تم اب بھی بات آجاؤ اس سے انہوں نے کہنا شروع کیا ایکس پچھ اور کر رہے بابلہ کسی اور نکلا سوڑ مچالیہ یہ یہودی جھوٹ بکتا ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور پھر قرآن مجید کی آیات پر سنائی وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ شاہد اشاہد امہ احل کتاب کتاب کے جو علماء وہ گواہی دینے والے ہیں اس مختلوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو رات سے کہہ رہا اور اب بھی تمہارے لئے وقت ہے کہ بعد آجاؤ ورنہ جو کچھ فتنہ جس کا آغاز ہوگا اس کے تم اندازہ نہیں کرتے اور وہ ہی ہو کر رہا وہ فتنہ ہوا میں ہے کربلا یہ پانی کتنے عرصے بن رہ گیا دفت کو دشادت ہو گئی اور زیادہ جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں تو زیادہ سن دن دن کا قیام مہا ثابت ہے لیکن یہ کہ داستان ہے کہ تصنیف ہو گئی اور وہ دجلہ کا کنارہ کچھ سہرہ نہیں ذرا سہ کہاں کھودا جو سب ثابت ہے کہ پانی نکل آیا معلوم ہوا کہ وہ بیاس کی فردی دافتان جو بنائی گئی اس لیے کہ بیاس حضرت عثمان کی یاد نہ رہے لوگوں کو اور وہاں پر مظلومیت کا جو رنگ چاہایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عثمان کی مظلومیت سے نگاہ جو ہے دور ہٹ جائے ایک واقعے کو اس طریقے سے گرام مائی انداز کے اندر لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کہ کوئی جانتہ ہی نہیں کہ مظلوم شہید جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میں یہ کہا کرتا ہوں ایک عالم یہ ہے کہ چاہے ایک اور ہزار کا مقابلہ ہو لیکن آپ میدان جنگ میں ہے خود بھی ہاتھ میں آپ کے ترمار ہیں آپ قتل کر بھی رہے ہیں قتل ہو بھی رہے ہیں اس میں معاملہ اور ہے اور ایک وہ ہے درہ کلزاس دیکھئے کہ وقت کی عظیم قریم سلطنت کا فرمار روح جس کی سلطنت کی مسئل کے آگے وہ ذرقر نوم کی داستان جو ہے وہ بالکل مال پڑ رہی ہے جو اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنی فوجے آ سکتی ہیں وہ فاتحین جو ہے سارے افریقہ کے اور مصر کے اور سارے شام کے گورنر جو موجود ہیں اور خسام جو کر رہے کہ ہمیں اجازت دیجئے لیکن نہیں اگر اجازت کا ایک لفظ جو ہے وہ نکل جائے عثمان کی زبان سے تو کسی بنوائی کی ایک چھیٹ تک دنیا میں موجود نہ ہو لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کوہ اور صبر اور تحمل اور حلم کا وہ کوہ مالیہ ہے میں اعران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل پر ان کی سمجھ پر جو کہتے کہ عثمان کمزور تھے رضی اللہ قضور تبا تھے خدا کے بندوں غور کرو کوئی کمزور آدمی دیکھا ہے جب بلی کی جان پر بلاتی ہے تو وہ آپ کے حکوم کے اوپر جھپٹا مازلے کے لئے تیار ہوتی ہے اور حال یہ کہ قوت موجود ہو کمزور آدمی جو ہے وہ تو فوراً مشتہل ہوتا کمزور آدمی میں علم کہا اور تحمل کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وہ ساری قوت اور سارا سلطنت رکھتے ہوئے اور پھر جھٹے ہوئے اور یہ ایک دن جھٹ جانا نہیں پورے پچاس دن جھٹے ہوئے کہ میری جان چلی جائے میرا خون پہ جائے لیکن میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی حفاظت میں پہنا لگی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ مانجھیں گے عثمان نے ہم کرے جا لوگ کہتے ہیں کس طرح اٹھی بھر اچھارہ سا بلوائی کھل اور وہ خلیفہ کو صحیح کر گئے کس طرح کر گئے کس طرح کر گئے کہ خلیفہ نے لوگوں کے ہاتھ مازے ہوئے کہ میں یہ اپنے دامن پر کوئی چھیتہ کسی کلمہ گو کے خون کا کلمہ گو چاہے مناسب ہو کلمہ گو ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا حضور سے انس کیا تھا حضور کی جنگ میں کاثر کو کہ اس نے این جنگ میں جب کہ وہ زد میں آگئے اس نے کلمہ پر دیا لیکن حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو ہر شب سمجھتا کہ یہ صرف جان بچانے کے لئے کلمہ پر رہا ہے حضور نے فرمایا ہے عسامہ کیا کر رہے تیامت کے دن جب وہ کہ جن کی وجہ سے ان کی ضرورتیں اتنی پڑھیں ورنہ واقع یہ ہے کہ ان کی کوئی پوٹی جو ہے ان کا خون کا کوئی چھینٹا کا ہی نگر نہ آتا اور ان کو کہہ رہے کہ وہ کمدور ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوح ہے اور کوح مالیہ ہے صبر و سباب کا اور استطامت کا جو ڈکا ہوا ہے اپنی جہان کی اسے خط پروان وہ وقت آیا ہے کہ جب عین وہ وقت آیا ہے کہ بلوائی گھسے ہیں ذرا ان کی حیاء کا اور وہ کامل الحیاء وال ایمان کا اس وقت دیکھئے ایک تو وہی جود و سخا بیس غلام تھے بیسوں کو کہا تم مبادات میرا تو آخری وقت آیا بیسوں کو اسی وقت مبادات کیا اور خود کبھی سلوار نہیں پہنی تھی ساری رومت لیکن معلوم تھا کہ اب وہ وقت آگیا مبادات میں کہیں اریا ہو جاؤں تھی سنگابے میں سلوار مگائی سلوار پہنی اور الفاظ ایسا شد کہا اسے اس طرح تکت کر باندھا کہ اس حالت میں کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ وہ اکثر محمد کے فرمائے ہوئے الفاظ جو ہیں کہیں ان تو بٹا نہ لگ جائے سلوار پہنی ہے اور پھر لے پرانے مریض بیٹھ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں یہ جن کا آلم ہو ان کو کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ہو اگر اپنی جان دے کر فتنے کو نہ روک سکے تو پھر اگر ان کی فتووت اور سجاعت اور بہادری اور مضبوطی اور شیر خدا ہونے میں اگر کوئی اس سے نقص ماتے نہیں ہوتا تو حضرت حسبان کیسے کمدور ہو گئے اگر ہمیں اپنا خون بھی دے دی لیکن فتنے کو روک نہ سکے میں صرف آخر میں واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس عالم اصباب میں اور عالم ظاہر میں پیچھے کچھ اور ہوتا ہے معاملہ ہیچ قوم کے دور خلافت کا باقی آئے حضرت عثمان اپنا خواب بیان کر رہے کہ میں لوگوں خواب دیکھا رات عجیب خواب میں دیکھتا ہوں کہ عدالت لگی ہوئی عدالت عالیہ پروردگار کائنات اللہ کی عدالت لگی ہوئی اور اللہ تخت پر متمکن حضور آتے ہوئے صلی اللہ اور عرش کا ایک بایا پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اس کے بعد عضرت عبو بکر آتے رضی اللہ تعالی حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ عضرت عبو بکر کے شانے پر ہاتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اچانک حضرت عثمان آتے ہیں اور وہ اللہ کی اس عدالت میں سریاضی کی حسیت سے پیش ہوتے ہیں ان کا کٹا ہوا سر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور وہ سریاض کرتے ہے کہ اے پرمت جات پوچھو ان محمد کے نام لیواؤ سے اور ان سے جو اپنے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا تو جائے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں شہید کیا گیا قتل کیا گیا جبکہ پوچھا جائے گا جس کی پاداش میں اس کو زندہ دربور کیا گیا اس بچی کو حضرت عثمان میں پریاد کی اور اس کے بعد وہ جو ایک حیثیت ہوئی تو اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ پھر آسمان سے خون کے دو پر لالے جاری کر دیئے گئے جو زمین پر خون بہا دی گئے یہ ہے وہ دو پر لالے جنگ جمال اور جنگ سفید یہ جو پر لالے ہے یہ در حقیقت وخون حثمان ہے وہ جو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر ان کے بعد ستر ہزار انسان ضرور قتل ہوئے ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں شہید کیا گیا کسی رسول کا مگر پیتر ہزار انسان ضرور اس کے بعد قتل ہوئے یہاں تو معاملہ چورہ سی ہزار کا ہے کہ وہ جو پھر خون کی دتیہ اللہ تعالی عید اقول قول اذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المومنین و المومنات